بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 23 سالہ نوجوان پوری سرار حالت میں لکمائے اجل اور لوہیکین کی معنی تو یہ ایک قتل ہے اور لوہیکین کا یہ بھی کہنا ہے کہ زلہ راجوری کی تمام پولس انتظامیہ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس پورے معاملے کو دیکھا جائے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ نوجوان جو ہے یہ تھنہ منڈی کے بگلا گاؤں کا رہنے والا ہے اور یہ اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے محنت مزدوری کرنے کے لیے ایک میڈیکل شاپ منجا کوڑا کے اندر چلا رہا تھا اور اسی کے بیٹھ جو ہے کل دیر شام کو وہ گھر والو سے بات کرتا ہے اور بالکل وہ ٹھیک تھا لیکن ایسا کیا ہوتا ہے کہ دیر شام کے بعد اس کا فون جو ہے نہیں لگتا ہے اور صبح گھر والو کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ پوری سرار حالت میں مردہ پایا گیا آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اگر یہ قتل ہے تو اس طریقے کی دھرندگی کرنے والے وہ لوگ جو اس طریقے کے کارنامے کو انجام دے رہے تھے آخر آج اس فیملی کا اگر ہم دیکھیں تو کمانے والا ایک نوجوان جو اس دنیا سے چلا گیا آخر اس فیملی کا کیا ہوگا اس مارنے والے کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ نوجوان ہے یہ بچہ ہے یہ کسی کے گھر کا اتصراغ ہے آخر اس کے ساتھ اتنا اگر ظلم ہوا ہے تو ظلم کو ضرور نکالا جانا چاہیے یہ یہاں کے لوگ جو ہے آئی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ظلہ انتظامیہ سے ڈی سی صاحب سے ایس ایس پی راجوری اور ڈی آئی جی حسیب مغل جی سے یہ لوگ آج ریکویسٹ کر رہی ہے فیملی ریکویسٹ کر رہی ہے کہ آپ اس میں پرسنلی انٹرون کریں اور دیکھیں کہ اگر اس بچے کا قتل کیا گیا ہے تو فیملی کی مانے تو یہ ایک قتل ہے اور مبینہ طور پر اس قتل کا جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کو جلدہ جلد باہر نکالا جائے آج فیملی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے آج یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے اور یہ تمام لوگ جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جنازے پہ ہیں اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف انتظامیہ اور پولیس انتظامیہ اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ تمام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آدم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ناصر خان چھوٹا بھائی یہاں سے بس سلسلہ روزگار منجا کوٹ میں اپنا کام کرتا تھا میڈیسن کی شاب آج جو وہاں سے اس کی پورا حالت میں لاش ملی ہے ہمیں اس علاقے میں سن کر ایک بڑا رنج و گم ہوا ہے میں ذاتی طور پر جو ہے اس کو جانتا تھا اور ان کے بھائی اور ان کی پوری فیملی کو یہ نہائیت ہی شریف فیملی ہے لیکن مجھے پور امید ہے کہ ہمارا جو راجوری پونچ رینج ڈی آئی جی صاحب ہیں یا ہمارے ایس ایس پی صاحب ہیں وہ اس انویسٹیگیشن کو جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے جو ہے انجام دیں گے اور ہم جو یہ جتنے بھی اس کے پیچھے جو ہوں گے اس ملوث اس مردر میں وہ سامنے آئیں گے اور تاکہ یہ جو اس میں علاقے میں اس وقت غم و غصہ ہے وہ اسی وقت جا کے اس کو برداشت کیا جائے گا جب اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ پرافر طریقے سے ہوگی اور لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ اس میں واقعہ ہی جو ہے مجرم کون تھا جس نے یہ ساری انجام دی ہے آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا علاقہ جو ہے کہ سوگ و گوار میں گزر رہا ہے غم میں ہے کیونکہ ایک نوجوان کا یہاں سے جانا جو بچارہ غریب اور وہاں روزگار کے سلسلے میں وہاں گیا اور اس طرح کی حالات جو ہے ہمارے اگر یہاں ہوتی ہیں تو یہ بڑی دکھ بڑی بات ہے میں ایس ایس پی راجوری اور خصوصاں ڈی آئی جی صاحب جو بہت ہی ایک انہار آفیسر ہیں جو اس انویسٹیگیشن میں بلکل فیر کا فیر کر کے آپ کو جلد جلد جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہوگی اور سارے کا سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اوزبیلہ میں نشہ اتوار کرتے ہیں ہمارے جو کہنا تھا حضور صاحب ہمارے ڈوکیٹ صاحب کہہ چکے ہیں لیکن ہم ڈسٹک ایڈمنسٹیشن سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مجھا کوڑا میں ہوا میڈیکل کی شاہ پہ دن کو رات کو گھر میں بات بھی ہوئی لیکن صبح پایا گیا کہ وہ گیرہ ہے کیا ہوا خدا بہتر جانتا ہے لیکن ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ایڈمنسٹیشن سے کہ اس کا جلد سے جلد کچھ نہ کچھ سامنے آونا چاہیے اس پروگرام کو اب تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں ڈاکٹر سمیتہ صوفت ہسپٹر لدیانہ پنجاب بے اولاد جوڑوں کے لیے امید کی واحد کرن